شہباز حکومت نے غریبوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا مہنگائی کا نیا بم گرانے کا اشارہ دے دیا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل پیسماعیل پیٹرل مزید مہنگا ہونے کی خبر سناتے ہوئے بے شرمی کے ساتھ تہکہ لگاتے رہے کہا پیٹرل بھی مزید تھوڑا تھوڑا مہنگا ہوگا دوانائی کانفرنس خطاب میں مفتہ اسماعیل کی زیادہ تر توجہ سابقہ حکومت کی اقدامات پر کیڑے نکالنے میں تھی عمران خان کی جانب سے پیٹرول یہ مصنوعات پر سبسیدی کی کھل کر مخالفت اور اسے آئی ایم ایپ سے وعدہ خلافے قرار دیا بولے روس سستہ پیٹرل دینے پر تیار ہی نہیں تھا حماد عزر کے خط کا بھی کوئی جواب نہیں دیا وزیر خزانہ نے مہنگائی کے ماروں کے لیے دو ہزار کی معمولی امداد کو انقلاب اقدام قرار دے دیا آپ کو توڑا سلا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا پر ریسٹ اف یو بھی ہو گیا میں شوقترین صاحب کے معاہدے پہ عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا یا تو نوکری سے نکالا جاتا یا اگر میں چلتا تو اس وقت تین سو روپے کا پیٹرول اور ڈیزر ہوتا ان کی رخصتی سے دو چار دن پہلے تیس مارچ کو انہوں نے لیٹر لکھا ایک رشیہ کو کہ ہم کو آئل دے دو رشیہ نے اس کا لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا کوئی چانس نہیں تھا ان کے آئل لینے کا سو بھی نیڈ 41 بلین ڈالرز اور دنیکس 12 ماہس اور میں سچ بطا رہا ہوں آپ کو کہ ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشوئرز کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ